اسلام علیکم با جن یہ دیکھیں ذری مسنگ کر رہا ہے انتیس نمبر ہیڈ ہے میری مشین کا اور یہ کیوں کر رہا ہے میں دکھاتا ہوں ساری سیٹنگ آپ کو اے ٹو زیڈ اچھا اس کی ایک الگ سیٹنگ ہے ٹھیک ہے پیچھے جو ویڈیو ڈالے ہوئی تھی وہ الگ ہے کیونکہ یہ میسنگ کے ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا تو اس کا جو آج کا مسئلہ ہے وہ ایک الگ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اچھے لے گئے تو لائک کریں شیئر کریں اور یہ سب سے پہلے تو یہ ہسوڑی والی جگہ پہ جانا ہے آپ نے ٹھیک ہے وہ ڈی موٹر پہ جانا ہے آپ نے صحیح نا تاکہ یہ گھومیں اور اس کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے کون سے چیز کو مقصد ہے صحیح کرنا ہے یہ دیکھو ٹیس ڈی شافٹ یہاں پہ اوکی ہو گیا اب سب سے پہلے دیکھ لینے اور اوپر کے گھراری میں تو چال نہیں ہے صحیح ہے اس میں چال ہوتی ہے تو یہ اس کو ایسا بھی میسنگ کہتی ہے اس میں تو نہیں ہے چال چھوئی کہ دیکھ رہے نا یہ دکھاروں میں ہلا رہا ہوں اس میں چال نہیں ہے اب چلتے ہیں اوپر ہیڑ کی طرف اس میں دیکھتا ہے یہ دیکھیں کتنی چال ہا رہی ہے اس میں تو یہ چال کیا سے ختم ہوگی پیچھے بول گیر سے دیکھیں یہ میں نے کھولا ہوا ہے یہ پہلے کھول دیا اس کے بعد جو ایک کیمرہ لگا ہے میں نے دیکھیں اس میں یہ کتنی چال ہا رہی ہے ہل رہا ہے صحیح یہ تو یہ یہی وجہ ہے اسی وجہ سے میسنگ کر رہا ہے اس کو یہ اس کی چال ختم کر کے انشاء اللہ میں دکھاتا ہوں آپ کو چلتا ہے میں بھی ڈیمو دکھاتا ہوں کہ اب کس طرح سے چل رہا ہے پہلے بھی چل رہا تھا اچھا یہ اس کی یہ پچھلے راؤنڈ پہ جو آخری کی بیرے پٹی چل لی تھی نا وہاں پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اور جی شروعات میں اور ابھی یہ نیا پینٹو لگاوائے دیکھیں میں اس کو یہاں پہ سیڈ کر رہا ہوں دیکھیں اس کو ڈی موٹر کو گھما کے میں نے اس کے نٹ وغیرہ کھول لیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کو کیا کرنا ہے آپ نے بابل گیر کو یہ والا نٹ کھولنا ہے وہ پہلے نٹ کھولا تھا آپ دوسرا نٹ کھولنا ہے صحیح ہے نا نٹ یہ والا کھولنے کے بعد آپ کے پاس ایک پیچ کس ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے ایک موقع صحیح ہے اور اس کو کہاں لگانا میں دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ اچھا جب یہ گھما ہو گئے نا تو اس کو ہیڈ کو آگے دیکھ لینا اس کا میڈل بار بالکل سامنے کھڑا ہو صحیح ہے وہ اس کو سامنے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے نٹ سامنے لا کے تاکہ دونوں نٹ ایک ہی جگہ پہ آگے چینج ہو جائیں تو یہ سامنے آگے یہ پیچ کس آپ نے دینا ہے کس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ ہے یہ ببل گیر کے پیچھے ہے تاکہ اس کو ہلکا سا آگے دبا کے رکھو تو نٹ ٹائٹ ہو جائے اور یہ لوز نہ ہو ٹھیک ہے اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا کہ ببل گیر خراب ہو جائے اور اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ اس میں چال گئے جائے صحیح ہے نا یہ آری کا ببل گیر ہے اب نٹ ٹائٹ کرنا ہے تو چلتے پہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اس طرح سے چل لائی ہے کہ یہ چلہ بہترین چلے گا اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کی مشین جو جری مسین کر رہی ہے زیادہ بھائی تو آپ بھی یہ سیٹنگ چیک کرنا ہے کہ آپ یہ مسئلہ تو نہیں ہے آپ کی مشین میں ٹھیک ہے نا تو یہ ابھی اگنٹ تو ہو گیا اس کا پرفیکٹ آپ کی دوسرا ٹائٹ کر کے میں چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو مجھے تو امید ہے کہ یہ بہترین چلے گا صحیح ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا تقریبا ٹائٹ یہ والا بھی ٹھیک ہے نا سارا دکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی اس پر پٹی پہ بھی چلا کے دکھاؤں گا اور اس کے اوپر جائے گی گولے پہ وہاں بھی چلا کے دکھاؤں گا دیکھو یہ چال ختم ہوگا اس میں یہاں ہلا رہا ہوں تو وہاں نہیں ہل رہا پہلے ہی اوپر ہلا رہا تھا وہاں ہل رہا تھا صحیح ہے یہاں سامنے دیکھیں یہ اس کو اسی چیز کے بارے میں بولا تھا یہ سامنے یہ سارا کو سیدھا رکھ کے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب سیم ہی ہونا چاہیے سیدھا ہی تو یہاں پہ اس کو چلا کے دیکھتے ہوں تھوڑا کے کیسے چلتا ہے یہ دیکھیں پیچھے یہ کتنی میسیم کی بھی ہے اس کو یہاں پہ چلا کے دیکھتے ہیں دوبارہ چال دیکھتا ہوں یہ کتنی ہے ختم ہوگئی بھئی اپنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی صحیح ہے نا اس کو دیکھیں یہ بھی نہیں ہل رہا اس کو چلا کے دیکھتے کیسا چلتا ہے چلا چلے گا یہ ختم ہوگئی بلکل چال ختم ہوگئی صحیح ہے نا اب مارتے ہیں اس کو ڈنڈا چلال بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی یعنی کو کولٹی اس کی بھی ہوگئی پورا چین ٹانکہ بن گیا ہے یار دیکھو بہترین سے پیچھے بھی چلا ہوگا وہ بھی دیکھا ہے آپ نے اور یہاں بھی چلا ہوگا یہ بھی دیکھ رہا ہے چلتا ہوا جا رہا ہے دیکھو کس طرح سے ماشاءاللہ بہترین ٹانکہ اٹھایا اس نے یہی سیٹنگ ہے آپ بھی کر سکتا اپنی مشینوں میں بلکل آسانہ کچھ بھی ہونی ہے دیکھو کتنا پتلا ہے اور یہاں پہ کتنی اچھی کولٹی بھی ہے وہ یہی وجہ ہے ابھی میں دکھاتا ہوں یہ اپنا ہون کی کولٹی دیکھو یہ کس طرح بنائی ہے یہ وہی ہی ایڈ ہے 39 نمبر صحیح ہے نا تو یہ ابھی اوپر یہ پٹی بنانے کے بعد اوپر جائے گا گولے پہ چندہ بنانے تو میں وہاں بھی آپ کو ذریعی کی کولٹی دیکھاؤں گا کیونکہ یہاں پہ تو یہ پتہ نہیں چلا وہاں پہ دیکھاؤں گا صحیح ہے نا یہی ہے ساری سیٹنگ انشاءاللہ اب بھی کر سکتے اپنی مشینوں کی دیکھو یہاں پہ لائے ہوں میں گولے پہ یہ 29 نمبر ہے یہاں پہ دیکھو کس طرح سے چلا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بلکل ہو کے چلا رہا ہے تو مل دے انشاءاللہ نیکس ویڈو میں تب تک کے لئے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا سلام علیکم اللہ حافظ رہا ہے 1